اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب خیریہ سے ہیں ہم ایدہ اللہ کے فضل و قرب سے آپ خیریہ سے ہوں گے میرا چلیس سبسکرائب لیکن ہے میرا چلیس سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کینٹی کے بٹن کے پرس کر لیں اور چھوڑے رہے میرے چینل کے ساتھ آج کے ہمارے ویڈیو ہے ہارٹ ٹیک کے بارے میں موت اراد کو بشاپ کے لیے اٹھنے والوں کے منتظر ہوتی ہے گزشتہ دنوں ایک ڈاکٹر نے سوشل میڈیا بار اس پیغام کو پوسٹ کیا اس لیے اس کو جلد از جلد پڑھ لینا اور آگے پہنچانا از حد ضروری ہے کیونکہ ایسا کرنے سے کئی اچانک مواد ہونے سے رکھ سکتی ہیں جو لوگ نید سے رات کو پشاپ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اٹھتے ہیں اور اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے دماغ کو خون کی رسد کم ہو جاتی ہے جلدی جلدی بستر چھوڑنے سے دماغ کے خون کی رسد پوری نہیں ہوتی اور دل کی دڑکن رک جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے تین ضربے آدھا منٹ والی نصیت پر عمل کریں ایک جبنی سے پہلا آدھا منٹ بستر پر لیٹھے رہیں دوسرا اگلا آدھا منٹ بستر پر بیٹھے رہیں تیسرا پھر بستر سے ٹانگیں نیچے لٹکا کر آدھا منٹ چارپائی پر لنگ پر بیٹھے رہیں اس طرح ساڑھے تین منٹ کی بشک سے دماغ کو خون کی رسد کی کمی کا خدشہ کم ہو جائے گا جو ہارٹ اٹیک دل کی دڑکن کے باندھو ہو جانے اور اچانک موت کا مکان کم سے کم کر دے گا اپنے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن گھنٹ کے بٹن کو پریس کر لیں جو لے رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ٹوڈی میں اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم